حضرت کے دروازے پر ایک فقیر آ گیا اور فقیر آ کر کہنے لگا مجھے دس روپیہ دے دو ورنہ گھر لوڑ دوں گا دس روپیہ دے دو ورنہ جلدی بولو دس روپیہ دے دو ورنہ گھر لوڑ دوں گا ایک جگہ ہم گئے وہاں ایک میاں کے نام ہی پھٹا لوڑ میاں تھا پاریز آپ جانتے ہیں بھوہ بزار کی طرح ان کا نام تھا پھٹا لوڑ میاں بہت محبت کرتے تھے وہ ہم سے ہماری تقریب سنی انہوں نے بڑی محبت کی سر پہ ہاتھ رکھا نظرانہ پیش کیا روک لیا رات کو صبح جب تک مرغہ نہیں کھلا دیں گے پھٹا لوڑ میاں کو سکون نہیں ملے گا میں نے کہا میاں اگر آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں مرغی کی تو ہم رکیں گے مرغہ کھا کے جائیں گے اور سنی مرغہ نہیں کھائے گا تو کیا وہاں بھی کھائے گا اللہ کا شکر ہے جتنا حلال مال ہے بڑیا بڑیا وہ سب سنی کے نصیب میں ہے اور وہاں بھی کے نصیب میں اتڑی پچونی ہے کوہ ہے ان کے نصیب میں وہ کوہ کھائیں ہم اہل سنت مرغہ کھائیں جتنا اچھا اچھا مال ہے سب سنیوں کے حصے میں کالا کوہ وہاں بھی کے حصے میں دس روپے دے دو ورنہ گھر لوٹ دوں گا احمد صلی اللہ نے فرمایا ایسے مت کہیے کہ گھر لوٹ دوں گا اگر دس روپے کی آپ کو حاجت ہے اور ضرورت ہے تو آپ دس روپے لے لیجئے لے جائیے لیکن یہ نہ کہیے کہیں فقیر بھی ایسے ہوتے ہیں کہیں فقیر بھی ایسے ہوتے ہیں جو گھر لوٹ دیں فقیر تو گھر بسانے کی دعا دیتے ہیں فقیر تو گھر بسانے کی دعا دیتے ہیں اور آپ گھر لوٹنے کی دعا بددعا کر رہے ہیں ہے نہیں ہے اللہ چاہے تو سب کچھ ہو جائے گھر لوٹ دے پہاڑ لوٹ دے زمین لوٹ دے آسمان لوٹ پوٹ کر دے اللہ جو چاہے کر دے لیکن آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ اچھی نہیں لگتی اور پھر گھر لوٹنے کی بات کرتے ہیں گھر بسانے کی آپ کو بات کرنا چاہیے دے اور آپ کی کیا گھر آپ لوٹ سکتے ہیں جب اللہ گھر بسائے تو کوئی بندہ کیا لوٹ سکتا ہے فخیر کہنے لگا میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں دس روپے دے دو ورنہ گھر لوٹ دوں گا احمد رضا نے تردد کی ایتنے میں اندر سے آواز آئی امام احمد رضا اندر تشریف لے گئے جیسے یانگن میں پہنچے پتا چلا سرکار مفتی آدم ہند جن کی عمر چھوٹی تھی ابھی کم عمر کے تھے ان کو پیار سے گھر میں امن میاں کہا جاتا تھا احمد رضا کی والدہ محترمہ کہنے لگے احمد رضا امن میاں چھت سے گر گئے ہیں اور آپ نے اس فقیر سے بحث کی شاید اسی فقیر نے یہ کیا ہے کہ امن میاں چھت سے گر گئے احمد رضا فاضل بریلوی کا عقیدہ تو مضبوط عقیدہ تھا نا وہ جانتے تھے جو اللہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے نہیں اور اس کے بعد ماں کہنے لگی بیٹا امن میاں زمین پہ گر گئے ہیں آنگن میں پڑے ہوئے ہیں احمد رضا کہتے ہیں امی جان اگر ایک ہزار بھی مصطفیٰ رضا ہو امن میاں ہو تو میں اللہ کے نام پہ قربان کرتا چلا جاؤں گا لیکن ایسے لوگوں کے اوپر میرا اعتقاد بھروسہ نہیں ہے میرا اعتقاد بھروسہ میرے رب کے اوپر ہے رسول کی ذات کے اوپر ہے ان مانگنے والوں کے اوپر میرا کوئی بھروسہ نہیں تنا کہنا تھا امن میاں اٹھے اور کپڑا جھاڑتے ہوئے احمد رضا کی خدمت میں پہنچ گئے اور کہنے لگے بابا جان چھوٹ لگنا تو دور کی بات میرے کپڑے پہ گردہ بھی نہیں آیا ہے سبان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت پیزانِ مفتیِ آزمِ ہند مفتی مشرف حسین صاحب قبلہ سبان اللہ سبان اللہ جیسے ہی مصطفی رضا نے کہا بہت حضور میرے جسم پر چھوٹ لگنا تو دور کی بات ہے میرے کپڑوں پہ گردہ تک نہیں آیا ہے احمد رضا نے اس فقیر سے کہا دیکھ رہے ہیں آپ ہے نہیں ہے وہ فقیر بھی سوچنے لگا گرا تو تھا میری ہی بددعا سے لیکن کچھ ہوا نہیں ایسا کیوں ہوا اس کو کیا معلوم تھا وہ جس سے بات کر رہا تھا اس کی رسائی بارگاہ رسالت میں ہے اس کی رسائی بارگاہ غوثِ عاظم میں ہے اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اپنا جوتا زمین پہ ڈال دیتے ہیں آگے بڑھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں میرا جوتا لوٹ کے دکھا تب میں سمجھوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ میرا جوتا لوٹ کے دکھا اور میرا جوتا کو الٹا کر کے دکھا دے تب میں سمجھوں گا کہ تُو گھر بھی لوٹ سکتا ہے اس فقیر نے جوتا لوٹنے کے لیے نیچے جھکا اور جوتا لوٹنے کی کوشش کی پورا زور لگا دیا لیکن احمد رضا کے جوتے کو الٹا نہ کر سکا جب پسینے آنے لگے تو عالی حضرت فرماتے ہیں جب تُس سے احمد رضا کا جوتا نہیں لوٹا جاتا تو احمد رضا کا گھر کیسے لوٹ پائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جب تُس سے جوتا نہیں لوٹا جاتا تو احمد رضا کا گھر کیسے لوٹ پائے گا یہ عقیدہ تھا عالی حضرت فادلِ بریلوی کا اتنا مضبوط عقیدہ تھا حضراتِ گرامی امام احمد رضا فادلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہابی دیوبندی باطل فرقے والے سب جلتے تھے اور سب احمد رضا کو اپنا دشمن تصور کرتے تھے حضرت کبھی کسی کی فکر نہیں کرتے تھے پوری دنیا اگر وہابیت کے نام پہ میری دشمن ہو جائے تو مجھے اس بات کی کوئی پروا نہیں ہے اور پوری دنیا مجھے دشمنی کرنے لگے مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا یہ تو وہابی تھے جو احمد رضا کے دشمن بن گئے تھے لیکن حضرات گرامی اب اپنوں کی جب باری آئی تو وہ بھی آلہ حضرت کے حاسد بن گئے اور وہ بھی آلہ حضرت سے حسد کرنے لگے آلہ حضرت سے جلن کرنے لگے آپ کہیں گے احمد رضا فادل بریل بی سے اپنوں کی جلن کا کیا سبب ہے اپنے کیوں جلنے لگے تو ایسا نہیں ہے کہ امام احمد رضا نے کس کی کسی کی زمین جوت لی ہو امام احمد رضا نے کسی کا کھیت مار لیا ہو آلہ حضرت نے کسی کا گھر مار لیا ہو ایسا نہیں ہے کہ آلہ حضرت نے کسی کا ادھار لیا ہو ادھار لے کے واپس نہ دیا ہو اس لیے دشمنی اپنوں سے ہو گئی جو سنی تھے بنام سنی وہ آلہ حضرت سے دشمنی کرنے لگے اور آلہ حضرت سے حسد کرنے لگے آپ کہیں گے کس وجہ سے حسد کرتے تھے کوئی ذاتی رنجشتی نہیں کوئی مال کا معاملہ تھا نہیں کوئی جائدات کا معاملہ تھا نہیں کوئی پیسے کا معاملہ تھا نہیں آلہ حضرت کو دولت سے کوئی مطلبی نہیں تھا وہ تو یہ کہتے تھے کہ میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ مدینے والے کی محبت ہے میری زندگی کا سب سے قیمتی دولت غوث آدم کی محبت ہے جو غوث آدم کی محبت کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھتا ہو جو رسول اللہ کے عشق کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھتا ہو وہ دنیا کی دولت کو کبھی کریس نہیں دیتا ہے وہ دنیا کی دولت کو کبھی اہمیت نہیں دے سکتا ہے تو پھر اپنے ناراض کیوں ہو گئے حضرات اپنے ناراض کیوں ہوئے وہ بھی سن لیجئے ذرا ایک مرتبہ مچھل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ اپنے کیوں آلہ حضرت سے ناراض ہو گئے میں ذرا آپ کو بتا دوں کسی نے آلہ حضرت سے پوچھا حضور یہ بتائیے غیر عالم کو وعث کہنا کیسا ہے شریعت متحرہ کی روشنی میں یہ جواب عنایت فرمایا کہ غیر عالم کو تقریر کرنا ناجائز و حرام ہے جو غیر عالم تقریر کیا کرتے تھے وہ احمد رضا سے ناراض ہوتے چلے گئے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیے قوالیاں سننا کیسا ہے امام احمد رضا نے فقہ حنفی کی روشنی میں جواب دیا کہ قوالی مزامیر کے ساتھ سننا ناجائز و حرام ہے جو قوالیاں سنا کرتے تھے جو ڈھولک کی تھاپ پر تھرکہ کرتے تھے وہ احمد رضا کے دشمن ہوتے چلے گئے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیے تازیہ اٹھانا کیسا ہے احمد رضا نے فقہ حنفی کی روشنی میں جواب دیا تازیہ اٹھانا مروچہ تازیہ داری ناجائز و حرام ہے کسی نے جو تازیہ اٹھایا کرتے تھے وہ احمد رضا کے دشمن بنتے چلے گئے حسد کرنے لگے امام احمد رضا سے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیے ایام محرم میں کالا اور ہرا کپڑا پہننا کیسا ہے امام احمد رضا نے فقہ حنفی کی روشنی میں جواب دیا دس محرم تک پہلی تاریخ سے لے کے دس محرم تک کالا کپڑا پہننا بھی حرام ہے اور ہرا کپڑا پہننا بھی حرام ہے کالا کپڑا پہننا اس لیے حرام ہے کہ وہ شیعوں کی مشابہت ہے اور ہرا کپڑا پہننا اس لیے حرام ہے کہ وہ جاہلوں کی مشابہت ہے امام احمد رضا نے جباب دیا ہرا کپڑا پہننا اور کالا کپڑا پہننا محرم کے دس دن تک ناجائز و حرام ہے جو محرم کے دنوں میں کالا کپڑا پہنتے تھے وہ آلہ حضرت کے دشمن ہوتے چلے گئے جو محرم کے دنوں میں ہرا کپڑا پہنتے تھے وہ آلہ حضرت کے دشمن ہوتے چلے گئے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیے انگوٹھی پہننے کا مسئلہ شریعت میں کیا ہے تو امام احمد رضا نے جباب دیا ایک انگوٹھی ساڑھے چار ماشا سے کم وہ بھی ایک نکی ایک انگلی میں پہننا جائز ہے جو اپنی انگلیوں کو انگوٹھی کی دکان بنایا کرتے تھے وہ امام احمد رضا سے دشمنی کرتے چلے گئے امام احمد رضا سے جلتے چلے گئے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیے جھینگہ کھانا کیسا ہے آلہ حضرت نے فقہ حنفی کی روشنی میں جباب دیا جھینگہ کھانا خلاف اولہ ہے جو جھینگے مزے لے لے کے کھایا کرتے تھے وہ آلہ حضرت کے دشمن ہوتے چلے گئے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیے او جھڑی کھانا کیسا ہے امام احمد رضا نے فقہ حنفی کی روشنی میں جباب دیا او جھڑی کھانا ناجائز و حرام ہے جو او جھڑی نوچہ کرتے تھے او جھڑیاں کھایا کرتے تھے وہ امام احمد رضا کے دشمن ہوتے چلے گئے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیے لاتھی لے کر جمعہ کا خطبہ دینا کیسا ہے امام احمد رضا نے فرمایا خلاف اولہ ہے جو لاتھی لے کر جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے وہ آلہ حضرت کے دشمن ہوتے چلے گئے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیے لال رنگ کا کپڑا پہننا پیلے رنگ کا کپڑا پہننا کیسا ہے امام احمد رضا نے فرمایا غیر مستحصن ہے جو کالا جو پیلا اور لال کپڑا پہنا کرتے تھے وہ آلہ حضرت کے دشمن ہوتے چلے گئے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیے جمعہ کے خطبے کی آزان اندر دینا چاہیے یا باہر دینا چاہیے امام احمد رضا نے جواب دیا جمعہ کے خطبے کی آزان اندر دینا مکروح تحریمی ہے باہر دینا چاہیے خارج مسجد دینا چاہیے جو آزانوں کو جمعہ کے دن خطبے کی آزان کو مسجد کے اندر دیا کرتے تھے وہ آلہ حضرت کے دشمن ہوتے چلے گئے جب احمد رضا نے اپنی آنکھ کھول کر دیکھا ایک طرف تو وہاں بھی دیوبندی تھے جو میری جان کے دشمن بنے ہوئے تھے اب تو میرے اپنے بھی میرے حاصد ہو گئے ہیں تڑپ گئے اور بے چین ہو گئے بشری تقاضہ بھی یہی ہے آدمی اپنوں کو جب دیکھتا ہے اور اپنا ناراض ہوتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے بے قرار ہو جاتا ہے یہ تو سنی تھے اپنے تھے شریعت کا حکم بتانے کی وجہ سے احمد رضا تھے دشمنی کرنے لگے تھے بے چین ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام ایک طرف آدھائے دیں ایک طرف ہیں حاصدیں بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کرو رو درور اور بارگاہ غوثی آزم میں اپنا عریضہ پیش کرتے ہیں وہ جب بھی بے قرار ہوتے تھے تو دنیا دار سے نہیں کہتے تھے احمد مختار سے کہتے تھے وہ جب بھی بے چین ہوتے تھے اسی اور سے نہیں کہتے تھے بغداد کے دولہ عبدالقادر جیلانی سے کہتے تھے کہتے ہیں یا غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ انہو طلب کا مو تو کس قابل ہے یا غوث مگر تیرا کرم شامل ہے یا غوث عدوب الدین مذہب والے حاصد تو یہ تنہا کا زور دل ہے یا غوث اے غوثی آدم اب تو احمد رضا تنہا پڑ گیا ایک طرف تو وہاں بھی دوبندی ہیں جو دشمن بنے ہوئے ہیں اور ایک طرف اپنے ہیں جو حاصد بنے ہوئے ہیں میں کیا کروں یا رسول اللہ میں کیا کروں یا غوثی آدم میں کیا کروں تو بارگاہ رسالت سے جواب آتا ہے اے احمد رضا تم نے یہ جو دشمنی لی ہے اپنی ذات کے لیے نہیں لی ہے ہماری ذات کے لیے لی ہے احمد رضا تم نے یہ جو دشمنی لی ہے وہ اپنی طبیعت کے لیے نہیں لی ہے اپنی ہماری نبی گزنہ ہماری شریعت کے لیے لی ہے اے احمد رضا اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا میدان میں اتر جانا جس میدان میں جاؤ گے ہمیں اپنے ساتھ پاؤ گے اور جھنڈے نسرت کے گال کے اپنے گھر واپس آؤ گے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت مفتی مشرف حسین صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ احمد رضا تم نے اپنی طبیعت کے لیے اتنے دشمن نہیں بنائے ہیں ہماری شریعت کے لیے دشمن بنائے ہیں ہم تمہیں انعام دیتے ہیں اور ایک ایسا انعام دیتے ہیں کہ پورے دنیا کے ہر ملک میں جہاں ہمارا چاہنے والا رہتا ہوگا وہ فجر کی نماز سے فارغ ہوگا اور اکٹھا ہو کر دنیا کی ہر مسجد کی محرابوں سے اور میناروں سے یہ آواز آیا کرے گی مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب حضرت سبحان اللہ آلہ حضرت کی دشمنی کرنے کے بعد امام احمد رضا کو گھٹانے کی کوشش کی ان کو پسپا کرنے کی کوشش کی ان کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی لیکن حقیقت یہ ہے پیچھے دشمن پڑے تھے پڑے رہ گئے پیچھے دشمن پڑے تھے پڑے رہ گئے پھر بھی چھنڈے رضا کے گڑے رہ گئے ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر لیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو ویڈیو کیسا لگا آپ کی کوئی رائے ہو تو ہم سے ضرور شیئر کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے شکریہ خدا حافظ موسیقی موسیقی